ایک سچا مرد دو چیزیں ہی چاہتا ہے خطرہ اور کھیل اسی لیے مرد سب سے زیادہ عورت چاہتا ہے کہ عورت ایک خطرناک کھلاڑی ہے آخر میں کوئی بھی آپ کے آنسو کا مستحق نہیں ہے لہٰذا اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں ہمارے معاشرے میں احترام اتنا ناپید ہو چکا ہے کہ اگر کسی بندے کو خاتون کا احترام کرتے دیکھ لیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تھرک جھا رہا ہے پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقوں سے انجان رہنا اور پڑوسی کی بیٹی بیوی کی حرکات سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مشکلہ ہے لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک روک کر کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں جب انسان کے پیٹ میں بھوک ناشتی ہے تو پھر گناہ اور ثواب کا احساس ختم ہو جاتا ہے عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے توائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے انسان سارے خوبصورت ہیں صرف غربت اور معاشرتی نائنصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے عورت کو خوبصورت بنایا گیا ہے تاکہ مرد اس سے محبت کرے اور بے وقوف اس لیے تاکہ وہ بھی مرد سے محبت کرے ہر وقت لڑائی کرنے والی عورت کا پیار مرد کو جلدی بھوڑا کر دیتا ہے اور اس کا ہر دکھ درد سمجھنے والی عورت کا پیار مرد کو پہلے سے زیادہ ترو تازہ کر دیتا ہے عورت گھر میں رحمت ہے اور گھر سے باہر فتنہ میسر شخص کی قیمت ٹکے کی بھی نہیں ہوتی انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح بنانے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے دل اگر غلط جگہ لگ جائے تو اسے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے اسی لیے کچھ رکاوٹیں اللہ ہماری حفاظت کے لیے ہی رکھتا ہے دکھاوے کی محبت مطلب کی دوستیوں اور مطلب کے رشتوں سے تنہائی بہتر ہے دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی عورت اگر مرد کے جسم کے دو حصوں پر نظر ڈالیں تو سمجھو اور تم پر آشک ہے آنکھیں اور سچائیں جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں ماف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈراموں کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہوتی ہے عورت کی زبان تمام جسم کے بعد مرتی ہے دو ہزار بائیس میں بے وفا عورت کی سات نشانیاں وہ عورت جو بہت زیادہ موبائل استعمال کرتی ہو وہ عورت جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو وہ اکثر بے وفا ہوتی ہے وہ عورت جو باہر کے کھانے زیادہ پسند کرتی ہو وہ عورت جو دین سے بہت دور ہو وہ عورت جو ہر بات پر ناشکری کرنے والی ہو وہ عورت جو ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی ہو وہ عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو